پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ حوالہ دیتے ہوئے ابراہی نعمدیہ کا کہ میری نسبت یہ الہام ہے جس کے شائع کرنے پر بیس برس گزر گئے ہیں اور وہ یہ ہے فَقَدْ لَبِسْتُو فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْخِلُونَ یعنی انوخالفین کو کہہ دے کہ میں چالیس برس تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں اور اس مدت دراز تک تم مجھے دیکھتے رہے ہو کہ میرا کام افتراء اور دروگ نہیں ہے اور خدا نے ناپاکی کی زندگی سے مجھے محفوظ رکھا ہے تو پھر جو شخص اس قدر مدت دراز تک یعنی چالیس برس تک ہر ایک افتراء اور شرارت اور مکر اور خباست سے محفوظ رہا اور کبھی اس نے خلقت پر جھوٹنا بولا تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ برخلاف اپنی عادت قدیم کے اب وہ خدا تعالیٰ پر افتراء کرنے لگا فرمایا کہ ان علامات میں چار عظیم بیشگوئیوں کا ذکر ہے نمبر ایک یہ کہ خدا تعالیٰ ایسے وقت میں جب کہ میں اکیلہ تھا اور کوئی میرے ساتھ نہ تھا اس زمانے میں جس کو اب قریب انتائیس سال گذر چکے ہیں مجھے خوشخبری دیتا ہے کہ تو اکیلہ نہیں رہے گا اور وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ تیرے ساتھ فوج در فوج لوگ ہو جائیں گے اور وہ دور دور رہوں سے تیرے پاس آئیں گے اور اس قدر کثرت سے آئیں گے کہ قریب ہے کہ تُو ان سے تھک جائے جب بد اخلاقی کرے مگر تُو ایسا نہ کر دوسری پیشگوئی ہے کہ ان لوگوں سے بہت سی مالی مدد ملے گی ان پیشگوئیوں کے بارے میں ایک دنیا گواہ ہے کہ جب یہ پیشگوئیاں ابراہین احمدیہ میں لکھی گئیں تم میں ایک تنہا آدمی گمنامی کی حالت میں قادیان میں جو ایک ویران گاؤں ہے پڑا تھا مگر بعد اس کے ابھی دس برس گزرنے نہیں پائے تھے کہ خدا تعالیٰ کے الہام کے موافق لوگوں کا رجوع ہو گیا اور اپنے مالوں کے ذریعے سے لوگ مدد بھی کرنے لگے فرمایہ تیسری پیشگوئی یہ ہے کہ لوگ کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو مادوم کر دیں اور اس نور کو بجھا دیں مگر اس کوشش میں نہ مراد رہیں گے اب اگر کوئی شخص صحیح بے ایمانی اختیار کرے تو اس کو کون روک سکتا ہے ورنہ یہ تینوں پیشگوئیاں آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں ظاہر ہے کہ ایسے زمانے میں جبکہ شخص گمنامی کی حالت میں پڑا ہے اور تنہا اور بے قس ہے اور کوئی ایسی علامت موجود نہیں ہے کہ وہ لاکھوں انسانوں کا سردار بنایا جائے اور نہ کوئی علامت موجود ہے لوگ ہزار ہار روپے اس کی خدمت پیش کریں پھر ایسی حالت میں اسے شخص کی نسبت اس قدر اقبال اور نصرتِ الہی کی پیشگوئی بالخصوص جبکہ ان دونوں پیشگوئیوں کو اس تیسری پیشگوئی کے ساتھ ہی رکھا جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بہت کوشش کریں گے کہ یہ پیشگوئیاں پوری نہ ہوں لیکن خدا پوری کرے گا ان تینوں پیشگوئیوں کو یکچائی نظر کے ساتھ دیکھنے سے ماننا پڑے گا کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے انسان تو یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ اتنی مدد تک زندہ بھی رہ سکے پھر چوتھی پیشگوئی والی قابل کا ذکر کیا ہے اور شہید کیے گئے والی قابل کے حکم سے مولی عبدالرمان صاحب اور صاحب عبداللطیف صاحب شہید کیے گئے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیشگوئی بھی اور حضرت نصیم علیہ السلام کی یہ فکر کہ یہ دو شہید تو ہوئے ہیں بائندہ جماعتہ کیا حل ہوگا اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کس چانس سے پوری ہوتی چلی جا رہی ہے اور آج تک شہدائے احمدیت کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے آج ان پیشگوئیوں کو اگر آپ دیکھیں جماعت کی تعداد کروڑوں میں پہنچ چکی ہے اگر کسی دیکھنے کی نظر ہو تو یہی بہت بڑا صداقت کا ثبوت ہے آج کل ہم نے دیکھا ہے یا جب میں نے رپورٹ دی تھی اور آج ہم نے عالمی بیعت کا نظارہ دیکھا ہے یہی بات ہی منکرین جماعت کے لیے ایک صداقت کا ثبوت ہونی چاہیے دنیا کے ایک سو اٹھانوے ممالک میں احمدیت کا پودر لگ گیا ہے ایک چھوٹی جگہ قادیان سے ایک شخص کا دعویٰ ہے کیا خدای مدد کے علاوہ یہ کام ہو سکتا ہے قطن نہیں ہو سکتا مخالفت بھی ہر جگہ ہو رہی ہے حکومتوں کی مخالفتیں بھی جاری ہیں تشدد پسند گروہوں کی مخالفتیں بھی جاری ہیں کیا آپ بھی یقین نہیں کہ یہ الہی سلسلہ ہے خدا کا خوف ان لوگوں کو کرنا چاہیے خدا سے جنگ نہ کریں کہ خدا سے لڑنے والے مٹا دیے جاتے ہیں پس ہم نے تو اگر کوئی ہتھیار ان سارے حملوں کے خلاف استعمال کرنا ہے انسانی تدبیروں کے خلاف استعمال کرنا ہے تو دعا کا ہتھیار ہے اور جب تک ہم یہ ہتھیار استعمال کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی کوئی دشمن کوئی طاقت جماعت کا بالو بھی بھی گا نہیں کر سکتے موسیقی